محمد و علی محمد ابل فضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتے میں اپنی بارگاہ میں باریاں فرمائے تمام مریضوں کو شفائی کاملہ و آجلہ عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد ندینہ عطا فرمائے جو رسک و روزی کے سلسلے پریشان ہیں ان کے رسک و روزی میں بے پناہ اضافہ فرمائے فاق و ردگار یہ وہ بارگاہ ہے یہ وہ ملکوں کی بارگاہ ہے جہاں سے دعائیں رہے ہوئی ہیں تجھے محمد و علی محمد کی حقی قسم ہے تجھے ابو الفضل عباس علیہ السلامی حقی قسم ہے یہ ظاہری بڑی مشیلات سہکے بڑا لمبا سفر کر کے مال و دولت کی قربانی دے کے اپنے آرام کی قربانی دے کے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں یا اللہ یہ پھیلی ہوئی جوڑی ہے خالی نہ جانے دینا یا اللہ یہ پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں جدہ کا بی بی سیدہ سلام علیہ کا پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں یا اللہ اس بارگانوں کا برسہ قبول و مقبول فرمائیے یا اللہ بات پردگار انہیں مقبول زیارت کی توفیق عطا فرما یا اللہ بات پردگار بار بار آنے کا عطا فرما زیارت ابن فضل عباس علیہ السلام پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھ جماعت کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا احلی السالح و عمدیللہ و للرسول اشہدو انکا جہدتا و لحسہتا و سبرتا حتى عطاکا اليقین و لعن اللہ الظالمین لکم من الولین والا آخرین و لعبهم بیدرک الجحین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الكربے عن مجھل حسین علیہ السلام اکشف کربی بحق کے عقیق حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے کرب اور اندھوک کو دور کر دینے والے میرے چہرے سے بھی کرب کو دور کر دینے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے سطحے میں یا اللہ مولا بلکز نباز باب الحوائز ہے یعنی یہ وہ دروازہ ہے کہ جو ضرورتوں کا دروازہ ہے ضرورتوں کو پورا کر دینے کا دروازہ ہے یا اللہ ہم اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں یا اللہ آپ کو زگاہ روائی یا رب کو اس بار کا محبت اللہ یا رب العالمین ظاہرین آپ لوگوں نے یہ رستہ دیکھ لیا ہے یہ باب اس باب کا نام ہے باب نبلہ باب نبلہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کسی دفن ہونے والے کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ پھیل دیا جاتا ہے جب کوئی بھی شخص بھی اس باب سے داخل ہوگا تو اس کا بدب ہے کہ وہ بولا ابن حضر نباز صلی اللہ علیہ السلام کا رخ انبر اس کے سامنے ہیں اور آپ اس رخ کی طرف سے داخل ہو رہے ہیں تو ہم اس رخ سے داخل ہوگے ہوئے مولا کو سلام کریں گے آپ لوگ یہ سلام اس طرح سے کیجئے گا جیسے کہ سامنے لکھا ہوا ہے اور سلام کا جواب جو ہے وہ واجب ہے مولا بات آپ کو ویسے ہی سلامتی اور رحمت کا جواب دیں گے جیسے ہم مولا کو سلام کریں گے اسلام علیکہ یا عب الفضل عباس یہ روڈ جو ہے یہ جہرہ بغباد ہے جو آپ نے مشی کے بارے میں سنا ہوگا کہ عربائیم جو پر جو مشی ہوتی ہے تو وہ مشی کا بھی کر جو کربلا نجو کی طرف سے جب زائرین آتے ہیں تو یہ وہ سیدھا روڈ ہے جس روڈ کے اوپر زائرین آ رہے ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا ہوگا کہ زائرین جب کربلا آتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں مولا عباس علیہ السلام کا لوزہ نظر آتا ہے تو اس طرف سے ظاہری تشریف آتے ہیں اور سامنے مولا عباس کا لوزہ انہیں سب سے پہلے نظر آتا ہے اب تفصیلی جو اطراف کی زیارات ہیں وہ کل سے مولوی صاحب کے ساتھ اور لنہ صاحب کے ساتھ ساتھ اور مقام پہ بجالی سیادہ کے ساتھ ساتھ کرنے سے کریں گے میں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بٹک کے حضور سے نہ آئیں اور دوسرا یہ ہے کہ زیارت میں تاخیر نہ ہو اس لیے آپ لوگوں کو حرم دکھانے کے لئے لے کے آئے ہو اور جانب پڑھوانے کے لئے کے آئے ہو چلی آئیے تشریف آئیے